آج ہم نے جو گیسی فیر لاسٹ ٹیم جو ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے گیسی فیر کو پینرچی بیلنس کیسے لگانا ہے اسی کو فردر کانٹیلیو کرتے ہیں جو بھی اگر آپ کی پاس جو بھی ایکشن تیمپریچر ہے اس کے اوپر آپ نے اگر ہیٹ کلپولیٹ کرنی ہے انھل بھی کلپولیٹ کرنی ہے کی تو آپ کیا کرو گے آپ پہلے اس کو اب یہ دیکھو گی کہ اس اس reaction کے لیے heat of reaction کتنی ہے 25 جو آپ کی پاس reference condition is just turn conditions ہے اس کے پر heat of reaction کتنی ہے پلس پھر آپ نے اس 25 سے temperature increase کر کے 9 50 تک لے کے جانے جہاں پہ آپ کا temperature increase آ جائے گا وہاں پہ آپ کے پاس جہاں پہ جو temperature increase ہے جو کہ آپ کے پاس cp ڈی ٹی ہے جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے temperature change آ جائے گا تو یہ آپ پھر کلکویٹ کر ہوگے اب کیونکہ یہاں پہ چار ایکشنز ہو رہے تھے تو ہی فرسٹ ایکشن کی ہیٹ ایکشن دیکھو گے تو یہ انڈو تھرمک ریکشن ہے سیکنڈ کی دیکھو گے تو یہ ایکسرمک ریکشن ہے ابھی ہم پہلے ریکشن کی طرف چلے جاتے ہیں فرسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو that is انڈو تھرمک ریکشن second is ایکسرمک ریکشن third is ایکسرمک and fourth is also ایکسرمک ریکشن ہے تو اب جو third ہے وہ بھی ایکسرمک ہے four جو ہے نا وہ وہ بھی ایکسرمک ریکشن ہے تو یہ چار قسم کے ریکشن ہے تو اب اسی آپ نے جو ہے اسی فرمولے کو utilize کرتے ہوئے آپ نے گلٹا ہے جو ہے نا وہ nine fifty ڈگری سینڈی گریٹ اکٹو پر جو کہ ہمارے پاس اس گیس پیر میرے تیمپیٹر جا رہا ہے اس پہ ہیٹ افریکشن کلکویٹ کرنے کے لیے ہیلک افریکشن کلکویٹ کرنے نہیں ہے پھر جب آپ کلکویٹ کر لیں تو پھر اسی کو جنرل نجی بیلس ایکویشن میں پورٹ کریں تو آپ کی پاس اس کا جو سمیشن ہے وہ zero equal آئے گا یعنی اگر میں کہوں ہمارے پاس جو ہیٹ consumed ہے that is three eight seven zero two zero اور آپ کی پاس جو ہیٹ جنرلیشن ہے that is seven six zero nine three اگر آپ اسی انسائل کی ٹیبل کی طرف آئیں تو یہ ٹوٹل ہیٹ کنزیوم ہے اور یہ آپ کی پاس ہیٹ جنرلیشن ہے جس کو جو جنرلیشن کہہ دیتا ہے سیون سکس اور یہ آپ کی پاس سٹیم سے جو ہیٹ ان ہو رہی ہے سسٹم میں تو یہ وہ ہیٹ ہے جو سٹیم سے ہم سسٹم کے اندر ہیٹ دینا ہے تو ہیٹ ان منس ہیٹ آؤٹ پلاس ہیٹ جنرلیشن منس ہیٹ کنسنشن is equal to accumulation that is is equal to zero تو یہ آپ کی پاس کوشن سٹیسفائیڈ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے جو ہے کوشن کو validate کر دیا ہے تو یہاں سے پھر آپ کی پاس ہیٹ کیوں پتا چل جائے گی آپ ہیٹ جب کیوں پتا چل جائے گی کیوں آپ کو پتا چل جائے گی یہاں سے اور آپ کو لیمڈا چاہیے کتنی ہیٹ لینڈیٹ آف پڑریزشن کتنی ہوئی آپ کو mass flow rate بھی پتا ہے تو آپ اس کو لیمڈا کو اس طرف لے جائیں گے اور ام کو اس کے نیچے لے کے یہاں سے ہیٹ آف رییٹ جو ہے آپ اس میں سے جو لیٹنٹ ہیٹ آف لیٹن ہیٹ آف وہ یہاں سے ایزیلی فائنڈ اٹھا سکتے ہیں